سلام کی سنت اور عذاب سماعت فرما لیجئے سلو علی الحبیب مسلمانوں سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال عزت آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں دن میں کتنی بار ملاقات ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار سواب ہے سلام میں پہل کرنا سنت ہے سلام میں پہل کرنے والا اللہ عزت و جل کا مقرب ہے سلام میں پہل کرنے والے پر نوے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں السلام علیکم یہ کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ساتھ میں ورحمت اللہ کہیں گے تو بیس نیکیاں ملیں گے اور وبرکاتہو شامل کریں گے تو تیس ہو جائیں گے سلام جب بھی کرنا ہے تو کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا کہیں گے بلند آواز سے گئے اسی طرح جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بلند آواز سے دورا لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں